اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شلجم اور چکن کی ریسپی اور شلجم کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ سائی ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو فرینڈز پہلے آپ انگریڈینٹس جو ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے یہ تقریباً ہاف کجی کے قریب میں نے چکن لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے میں نے اس کو فریز کیا ہوا تھا اور اب میں نے اس کو فریج میں سے نکال کے تو اس طرح سے اگین اس کو واش کر کے رکھ لیا ہے اور یہ شلجم ہے یہ بھی تقریباً ہاف کجی کے قریب آئی تینگ ہی ہوں گے اور اس کو بھی اچھے سے میں نے واش کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ تقریباً سکس سیون کے قریب آپ نے سبز میرچ لے لینی ہے اور یہ دو ٹوماٹر ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور ٹوماٹر جو ہیں ان کا ٹیسٹ اپنا ہی ہے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بہت پسند ہیں اور ادرک لیسن اس کو بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور یہ پیاز ہے یہ تقریباً اتنا ہی جائے گا اور اس کو بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم ان چیزوں کو کٹ کر لیتے ہیں جو سبزیاں کٹ کرنے والی ہیں اور اچھے سے چکن کو واش کر کے پھر یوز کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے بشک سبزی ہو یا پھر چکن ہو تو ان چیزوں کو اچھے سے واش کر کے یوز کرنا چاہیے تاکہ جو جرمز وغیرہ ہیں وہ ان پہ نہ لگے رہیں اور یہ دیکھیں یہ فرائی پین جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں اب میں جو شلجم ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کر کے تھوڑا بڑا بڑے سائز میں کٹ کر کے ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم پانی ڈال کے اور تقریباً آپ نے اس میں ایک گلاس کے قریب پانی ڈال لینا ہے تاکہ یہ ہمارے سوفٹ ہو جائیں اور اچھے سے اس میں پک جائیں اچھے سے گل جائیں پھر ہم اس کو میش کر لیں گے میش کر کے اور بعد میں ہم اس کو اپنی ریسپی میں ایڈ کریں گے تو یہ اتنے مزے کی ریسپی بنے گی فرینڈز کہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ نے یہ ریسپی کو ٹرائے کیا ہے اور آپ کو یہ ریسپی ساری جو ہے وہ کیسی لگی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک گلاس کے قریب اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے اور اس کو میں نے تقریباً درمیانی فلیم پہ جو ہے وہ چولے پہ رکھ دیا ہے اور ریسپی کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بابلز آنے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور ایک سائر پہ میں نے فرائی پین میں آئل ڈال کے اور اس کو گرم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اور یہ جو ہیں سپائسیز اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجیے ریڈ میرچ پاودر ہے ہلدی پاودر اور پسی اور کٹی ہوئی کالی میرچ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے موٹا پس لینا ہے یہ سارٹ ہے یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے اور یہ پسا اور بھونا ہوا زیرہ ہے اس کو بھی اس طرح سے موٹا موٹا آپ نے جو ہے وہ گرینٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرینڈز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے یہ ہے کلونجی تو کلونجی کا یوز ویسے بھی سنت ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے شفاہ ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے تو آپ نے اس کا بھی یوز کرنا ہے اور جب آپ چکن میں کلونجی کو ڈالتے ہیں تو بہت ہی مزے کا بنتے ہیں اور یہ پیاز اس کو میں نے کٹ لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے تو میں نے اس کو پین میں ڈال دیا ہے اور اپنی ریسپی کو میں نے کر دیا ہے سٹارٹ اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں وبلز آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو شلجم ہے یہ پکنے شروع ہو گئے ہیں اور جیسے ہی پیاز سوفٹ ہوا میں نے اس میں جو ٹوماتر کٹ کیے تھے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم جو ادرک لیسن اور سبز میرچ ہے اس کو اچھے سے ہم گرینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکے ہیں ایک ہینڈ سے موبائل پکڑ کے دوسرے ہینڈ سے میش کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے تو پھر بھی میں آپ کے لیے اس کو کر رہی ہوں تو آپ دیکھیں کتنا یہ ہمارا مزے کا لگ رہی ہے ریسپی بہت اچھی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگی ہے اس میں ابھی تھوڑا سا پانی رہتا ہے لیکن یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے پانی کو اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے اس میں ہم تقریباً ایک سے ڈیٹھ سپون چینی ایڈ کر رہے ہیں کچھ گھروں میں لائک کیا جاتا ہے چینی کو شلجم میں ایڈ کرنا اور کچھ گھروں میں نہیں پسند کیا جاتا تو اگر آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے کہ آپ چینی کو شلجم میں ایڈ کریں تو آپ ضرور شامل کیجئے گا میرے ہزبنٹ کو پسند ہے اس طرح سے شلجم جب بناتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے ان کو کہ چینی ایڈ کی جائے وہ اس ریسپی کو لائک کرتے ہیں بہت زیادہ اور یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے اور اس کو ہم لائٹ فلیم پہ بھوننا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور ایک سائٹ پہ یہ ہمارے شلجم ریڈی ہو چکے ہیں اور دوسری سائٹ پہ چکن میں نے ریڈی ہونے کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور جیسے ہی تھوڑا گورڈن سا ہو جائے گا جو ہمارے سپائز ہیں اس کو ایڈ کر کے اس کو پکا سٹارٹ کر دوں گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو ان تک واش کیجئے گا ساری ریسپی کو دیکھئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ میں آپ کو ساری ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھئے یہ سپائز جو ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اچھے سے بھون رہی ہوں اور اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے تو کیونکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے پک جائے سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں شلجم ایڈ کریں گے جی تو فرینز جیسے ہی پانی اس میں تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے اس میں شلجم ایڈ کر دیئے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کتنے یہ مزے کے لگ رہے ہیں بہت اچھی ریسپی بن رہی ہے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اور مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سائی ریسپی کیسی لگی اور اب ہم اس کا جو پانی ہے وہ ہم ڈرائے کر رہے ہیں تاکہ یہ اور بھی مزے کی ریسپی بن جائے تو فرینز جیسی ریسپی ہمارے جائے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی